لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے رات کی سخت تاریکی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے مدینہ کی کسی جانب دوڑتے جا رہے تھے کہ اس اندھیرے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ لیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے چل دیئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے وہاں کافی دیر ٹھہرے یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک اپاہج بڑھیا بیٹھی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ آدمی جو آپ کے پاس آیا تھا کس لیے آیا تھا یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ تھا اس بڑھیا نے کہا پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو وہ تو اتنے عرصے سے آتے ہیں میری دیکھ بھال کرتے ہیں میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں گھر کی صفائی کرتے ہیں پانی بھر جاتے ہیں وہ تمام کام کر جاتے ہیں جس کے لیے مجھے کسی دوسرے کی حاجت ہو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اظہار تعصف کرتے ہوئے کہنے لگے اے طلحہ تیرا برا ہو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطیاں ڈھوننے میں لگا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو حدیت الاولیاء کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 48 پر بیان کیا گیا ہے